بچوں کے قد کو بڑھا کرنے کے لیے جو مین چیزیں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ان کا جگر بلکل دروفت حالت پہ ہونا چاہیے جگر کی دروفت کی کے لیے سب سے پہلے نظام حضم دروفت ہونا چاہیے تو نظام حضم پہ توجہ دیں اگر ان کا پیٹ خراب ہے تو آپ ان کے پیٹ کو صحیح کریں گودی صاحبی حضم سنگدنہ مرک صبح پیار شام چلا دیا کریں تو دو ہفتے میں یہ بلکل دروفت ہو جائیں گے تین ہفتے بھی لگ سکتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا ہر بچے کا مرد کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اور تمام قسم کی فیلحال دالیں سبس پتمالی سبزیاں چٹ پٹی چیزیں سلانٹی پکوڑے سموسے فضول قسم کے فافٹ فوڈ ہر قسم کی بوتلیں اور یہ گوشت یہ فالت ہوئے یہ فارغ ہے یہ نہیں کھلانا اس کا آپ نے ٹنڈے قدو گھیہ پیٹھا شلجم سونجنے کے پھول کرے لے بینگن یہ کھلائیں خوراق میں آپ نے انجیر کھجور ان چیزوں کا اضافہ لازمی کر دیں تو اب یہ جو خوراق آپ نے کھلائی ہے فرض کر لیں بچے ایک روٹی کھاتا ہے آدھی روٹی کر دیں آدھی روٹی کے بعد بشک فوراں بعد آپ اسے تین کھجور دے دیں تین انجیر دے دیں اور ایک چمچی آپ بنولا اور بھنکی بیجوں کی دے دیں چھوٹی چمچی کی بات ہو رہی ہے یوں سمجھ لیں ایک سے ڈیڑ گرام یہ آپ اس کو دے دیں اور وہ جو پھول مکھانے ہیں وہ ویسی آپ نے شاپرے میں رکھے ہوئے ہیں دس پندرہ بیج اس کے دھانے نکال کے اس کو دے دیں تو یہ بہترین خوراق ہے اس کو دے دیں اس میں گوشت دودھ دلیا تمام ضروری دالوں کی نمکیا تمام چیزیں موجود ہیں یہ پھول مکھانے بہت زیادہ شرونگ ہیں یہی بچے کو پڑھا کر دیں گے کچھ لوگ ہیں پھول مکھانے کو فرائی کر لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی فرائی کرنا ہے ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کرنا چاہیں کر لیں لیکن ذاتی طور میں مرا خیال ہے کہ گھی جب جلنے لگتا ہے تو پھول مکھانے کی پاور کمزور ہو جاتی ہے آپ کچھ چیک کر کے دیکھیں فرائی پھول مکھانے اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہے جتنے وہ کچھیں ہیں کچھیں تھوڑا سے دانتوں میں جمکتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں اس سے کیا فرق بڑھتا ہے چپکنے دو الگ بھی تو ہو جاتے ہیں تو اس کو ایسی کھالو فرائی کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ گھی سو ڈگری سے اوپر جاتا ہے ایک سو بیس ہکسو تیس جہاں تک بھی چلا جائے وہ پھول مکانوں کی پاور کو کھا جاتا ہے تو اس کو ایسی استعمال کر لیں تو وہ زیادہ ایفیکٹی بڑھائے گا بیرل اس طرح سے آپ اپنے بچے کو آگے بڑھا سکتے ہیں وہ آگے جائے گا باقی گوشت دالیں سبس پتے والی سبزیاں بند کی ہیں جیسے میتی پالک باتھو سرسوں کلفا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں نہیں کھائے گا تو کمزور رہ جائے گا جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہیں جیسے بنولا بھنگ کے بیچ اور یہ پھول مکانے یہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہیں کہ جب بچہ کھائے گا تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو بیل کا کمر کا ایک پاگوشت کھلانا چاہیے بچے کو لیکن اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں تو پھول مکانے میں آپ کو میسر ہیں کاربوہٹریٹس پروٹین یعنی چکنائی ہیں ہیوانی چکنائی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن اب آپ کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے بچے کو تمام چیزیں وہی مل گئی ہیں بنولے اور بھنگ کے بیج میں ہیں تو ضروری مادنیات بھی اس کے اندر اویلیبل ہیں پھر کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو